حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی شانیں عطا فرمائیں جو آپ ہی کا خاصہ ہیں آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ خلیفہ سالس ہیں آپ زنورین ہیں آپ شہادت اور جنت کی بشارت پانے والے ہیں بیعت ردوان میں خاص امتیاز بدر میں بھی خاص امتیاز اور ہر موقع پر اپنا مال اسباب لٹا کر آقا علیہ السلام کی خوشنودی پانے والے آپ کی دعائیں حاصل کرنے والے ایسے صحابی جن کی شانیں دیکھیں تو وراء الوراء نظر آتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کموں بیش بارہ سال خلافت کا احزاز بھی حاصل کیا آپ خلیفہ سالس ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت کا احزاز صحابہ کرام پر مشتمل اس کمیٹی نے یہ آپ کے سپرد کیا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ بہمی مشاورت سے اگل خلیفہ کا انتخاب کریں اور یوں مشاورت سے شورہ سے نظام شورائیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عمل میں آئی کم و بیش بارہ سال آپ مسلمانوں کی اس عظیم امانت کو سر انجام دیتے رہے آپ کی خلافت کے کم و بیش پہلے چھ سال انتہائی مثالی گزرے مگر بعد ازاں کچھ شر پسندوں نے اسلام کے خلاف اپنی رشہ دوانیوں کا آغاز کیا اور ایسی کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جس کی نتیجے کے طور پر آپ کی شہادت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پر مشتمل وسیع و عریض سلطنت کو سنبھالا نظم و نس کو سنبھالا وہاں آپ نے اسلام کی سلطنت میں مزید توسیع بھی فرمائی یہ بھی آپ کا عزاز ہے آپ کے زمانہ مبارک میں آزربائی جان آرمینیہ کی طرف اسلامی افواج نے پیش قدمی کی اسی طرح ترابلس افریقہ کے کئی خطے سپین قبرس یہ وہ علاقے ہیں جو فتح ہوئے اور اسلام کی سلطنت میں داخل ہوئے شامل ہوئے اور یوں خلافت اسلامی سے یہ خطے مستفیض اور مستنیر ہونا شروع ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جہاں اسلامی سلطنت کو توسیع ملی سرحدوں پر جہاد کا عمل جاری و ساری رہا حتیٰ کہ سمندروں کو عبور کر کے بحری جہاد بھی آپ کے زمانہ خلافت میں ہوا اور اتنے ساری خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیئے ہوئے نظم و نسک میں مزید ایسے اضافہ جات کیے ایسی آپ نے اس کے اندر تنوہ کو متعارف کروایا کہ جو آپ کی صلاحیتوں اور آپ کے اخلاص کا اظہار ہیں آپ نے جو امال تھے ریاست کے ان کی آپ نے شورہ قائم فرمائی آپ نے صوبوں کی تقسیم کے عمل کو بہتر فرمایا اور جو اختیارات کی تقسیم تھی ریاستی افراد کے مابین آپ نے اس پر نظر ثانی کی اس کو بہتر فرمایا بیت المال میں بہت ساری اصلاحات فرمائی اسی طرح آپ نے تعمیرات تعمیرات آپ نے بہت ساری فرمائی حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی آپ نے فرمائی تو بہت سارے آپ نے ایسے کارنامے سر انجام دیئے جو اپنی مثال آپ ہیں پھر آپ نے اپنے ہی زمانہ خلافت میں قرآن مجید کی جو جامعیت کا اور اس کو جمع کرنے کا جتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور آپ جامع القرآن کے لقب سے ملقب ہوئے یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے اور تحضیل موسیقی بوسیقی بھائی